بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تفہیم قرآن میں آج ساتویں نشست ہے ہم حاضر ہیں پچھلی دفعہ گفتگو ہو رہی تھی نیرو تیولوجی پر ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات جو رمضان میں درست قرآن کے نام پر صرف الفاظ کی تشریح اور ان سب کیوں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ شاید یہ حقیر فقیر اس قسم کی باتیں کرے گا وہ بھی آئیں گی ایک درجہ میں آگے جا کر لیکن شروع میں یہ تھیسس جو ہے ڈیولپ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ مذہب کی اثنان بنیاد کیا ہے قرآن مجید یا وہی کی جو اور سلسلے رہے ان کے بارے میں آج اتھیس دنیا میں بہت زیادہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور وہی باتیں کی جاتی ہیں جس کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنل واردات ہے انٹرنل واردات ہے داخلی واردات ہے تو اس کا پھر خدا سے تعلق نہیں ہے خدا سے تعلق نہیں ہے تو کنسیکنٹلی یہ بائنڈنگ نہیں ہے آج جب یہ بائنڈنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے وقت میں تعلیمات دی گئی ہیں اچھی تعلیمات تھی لیکن یہ کہ اب ان تعلیمات کے کوئی احمیت نہیں رہ گئے کیونکہ انسانی شعور جائے وہ آگے بڑھ کے ہیں اور اس دور میں بھی اگر کوئی شخص سے ہے وہ اس قسم کی نیورو تھیالوجی وغیرہ لے کر آتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے یہ اخلاقی نظام کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ انٹرنل ایک ایکسپیرینس ہے اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ مباحث کہ جو بیان کرنے کی جانے ہمیں خیال میں ضروری ہیں تاکہ جو جدید ذہن میں مذہب کے بارے میں وہی کے بارے میں اور سب سوالات پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سنجھے جا سکیں آج ہم اس کے ایک اور پہلو کے اوپر توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو واضح کریں اس کو شروع کرتے ہیں بھی کہیں گے کہ قرآن کا درس ہے اور شروع کریں برٹن رسل سے برٹن رسل نے اپنے ایک جگہ کے اوپر اس کے چھوٹے ایسیز ہیں تو اس میں ایک ایسیز نے لکھا ہے بڑا دلچسپ قسم کا اس کی ہم تفصیل میں جائیں تو بڑی وہ ہو جائے گی ایک دو لیکچس سے ہو جائیں گے اس کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ایک مرتبہ کیا ایسا ہوا کہ ایک بہت مشہور فادر تھا پادری کرسین پادری اور بڑا عالم تھا لوگ اس کے بیٹھ کے ہزاروں کے تعداد میں لوگ بیٹھ کے اس کا خدوہ سنا کرتے تھے اور بڑا الوکینٹ تھا اور بہتی کنونسنگ وہ اس کے بات ہوا کرتے تھے اس کا جب انتقال ہوا تو اس نے یہ بات دیکھی کہ اس نے خواہ میں دیکھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے اور میں جا رہا ہوں گوڑ کی طرف آج جب میں گوڑ کی طرف جا رہا ہوں تو وہ دیکھتا ہے کہ خواہ میں وہ مر گئے ہے اور وہ چلا جاتا ہے جاتا ہی جاتا ہی جاتا ہی جاتا ہی ایک جگہ کے اس کو پر روک دیا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ پوچھتے ہیں فرشتے ہیں وہاں کیونکہ فرشتوں کا تصور ہے کس انتھیالوجی میں تو وہ آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ بھئی مجھے موت آگئی ہے اور گوڑ نے بلایا ہے تو ہی بلایا ہے تو ہی بلایا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں فلان فلان فادر ہوں میرا آواز ہر اتوار کو ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے کہیں اچھا تم کہاں تھے کس پلینٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں زمین سے تعلق رکھتا ہوں پلینٹ زمین سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنا پھر ملک بتایا اور پھر اپنا قصوہ بتایا تو اس نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ذرا دنیا کا ریجسٹر کھولو کائنات کرو اس میں یہ جو نام لے رہا ہے ارت وہ کہاں پہ ہے تو اس نے دیکھتے 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 کئی گھنٹے گزر گیا اس کے بعد اس نے کہا ہاں یہ تو بہت ہی چھوٹا سا چنے کی دائل کی برابر ایک پلینٹ ہے جو گلیکسز میں موجود ہے اس نے کہا یہاں اس کا ملک ذرا دریافت کرو تو ملک جب اس نے دیکھنا چاہا تو اس نے کہا وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا اتنا چھوٹا چھوٹے ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے کہا یہ کہیں نظر آ رہا ہے تمہیں کہیں کھڑا ہوا یہ خدوہ دے رہا ہے وہ اس نے کہا سوری بھئی یہ ہے مجھے کہیں ہی نظر آ رہا کیونکہ یہ اتنا منیوٹ ہے اور اتنا مائنر ہے کہ آئی کانٹ سی ہم اور اس پلیس پرپرلی ان کا اچھا تو اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی بائبل کے خدمت کی اور جیسوس کرائیس کے بارے میں میں نے یہ کہا وہ کہا اور اتنے لوگوں کو کرسٹن کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا تو مجھے تو بڑا آنر کیا جائے گا مجھے میرے پاس لوگ آئیں گے مجھے اللہ جو ہے وہ پریڈائز میں داخل کر دے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا تو اس نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ سب ایکسپیکٹیشنز تھیں لیٹس آسک گاڈ جاتے ہیں ہم ذرا تمہیں بارے میں گاڈ سے پوچھ کے آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں فرشتے اور کافی دیر کے بعد آتے ہیں کہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں جہاں میں نے اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں بے شمار چیزیں میں نے خلق کی تو وہاں زمین بھی ایک چھوٹا سے سیارہ ہے اس کے پر مخلوق ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ صرف کائنات میں ہمیں لوگ ہیں کہ جو اللہ کو پریس کرتے ہیں ایکسٹول کرتے ہیں اور ہمیں لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے فہم ہے یہ بےوقوف لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں نے کائنات میں اور کیا 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 چیزیں جائے نا وہ پیدا کی یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانی علم انسانی علم انسانی تجربہ کتنا ہی بڑا ہو جائے کتنا ہی پھیل جائے کتنی اکومیلیٹیو نالج کو جو دنیا بھر کے پاس ہے اس کو بھی آپ لیں تو وہ انسان کے عقل اور اس کے فہم میں محدود ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ کائنات میں جو کچھ اسے نہیں معلوم ہے وہ ابھی کتنا بڑا ہے کتنا وسیع ہے وہ جتنا جانتا ہے اسی کے بارے میں قیاس آرائییں کرتا ہے اسی کے بارے میں صحیح کا اور غلط کا حکم لگاتا ہے اسی کے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان امکانات کی دنیا اس کا علم جو ہے وہ امکانات کی دنیا میں محدود ہے علم کی تعریف یہ کی خود بڑھ رسل کی جو کتاب ہے اسی موضوع کے اوپر بڑھ رسل کا ذکرہ آ رہا ہے تو بڑھ رسل کے حوالے سے کچھ بات کھی لیتے ہیں اس کی جو کتاب ہے انکواری انٹیو انٹو دا میننگز اینڈ ٹروتھ تو اس کا بنیادی پرمیس یہ ہے کہ میننگ بھی وہی ہیں کہ جو ٹروتھ ہے یعنی جب آپ کے کتاب لیتے ہیں ہاتھ میں آپ کے کہتے ہیں کہ یہ بک ہے تو بک ہونا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بک کیا ہے کیسی ہے یہ اس لفظ کے میننگ اس وقت ہوں گے جب بک آپ کے پاس ہو گئی آپ اس مٹیریل عقیقت کو آپ دکھا رہے ہوں گے آپ یوں کہہ دیں کوئی شخص جملہ بنا جائے کہ میں نے کتاب پڑھی تو اس کی کوئی معنی نہیں بانتے معنی اس میں اسی وقت پیدا ہوں گے کہ جب وہ یہ بتایا کہ اس نے کون سی کتاب پڑھی اور وہ کتاب ایگزیسٹ بھی کرتی ہو جیسے گولیور ان دا ونڈر لینڈ کی مثال دی جاتی ہے گولیور ان دا ونڈر لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولیور سٹریولز ہیں وہ ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں بہت چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں یہ ہیں وہ ہیں اسی صورت سے اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو پائے جاتی ہیں وہ چیزیں حقیقت میں نہیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم اس کو ایک ریالیٹی سے کمبائنڈ نہیں کر سکتے لہٰذا وہ ٹرث نہیں گئی وہ گفتگوٹ ہو سکتے ٹرث نہیں گئی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے اور دین نے جو تعلیمات دیں اور دین نے جو باتیں کی ہیں جو وہی کے ذریعے ہم تک آئیں وہ ٹرث نہیں ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرث ہیں تو ٹرث ہیں تو فلسفکلی ہمیں انہیں ثابت کرنے پڑے گا اس نالج کی جو بے سے وہ ثابت کرنے پڑے گی تاکہ وہ ٹرث اس کی تصدیق کر دے اور اگر ٹرث اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ سینگ ہے وہ نالج نہیں ہے جو مورڈر فلسفی ہے اچھا دین کیا کہتا ہے دین یہ کہتا ہے کہ جب ابھی جیسے ہم نے بٹر رسل کی بتائی بھی ایک اسٹوری آپ کو سنائی تو حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹاپک پرنسپل کائنات میں جاری ہے یعنی کائنات پھیل رہی ہے ہر لمحے کائنات پھیل رہی ہے اور ستارے جو ہیں سیارے وہ ہم سے دور چلے جا رہے ہیں زمین کے اسے ہم زمین کو ہی میں بھی دریافت کر پائے اور اس سے باہر کی جو دنیا اس کو کہاں دریافت کر پائیں گے جب ایسی صورت میں یعنی unknown world world ہے world کا لفظ یوز کرنا اس بات کی نشان دے یہ کہ there is a world world تو ہے لیکن that is unknown جب ہم unknown کو کی طرف آتے ہیں تو یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ there is no world اور only that is the world what we know صرف کائنات اتنی ہی جتنی ہم جانتے ہیں تو ہم اپنے خود کی نفیق کر رہے ہوں گے کیونکہ کائنات اتنی نہیں ہے جتنی ہم جانتے ہیں جتنی ہم نہیں جانتے وہ بھی کائناتی ہے تو اب جب یہ meaning اور truth والی بات آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو علم ہے وہ صرف وہ علم ہے جس کو ہم materially prove کر پائیں تب تو وہ علم ہے ونہ وہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بالکل تھوڑی سی چیز ہے جس کو ہم علم کہیں گے اور باقی کائنات جائے اس کو ہم علم نہیں کہیں گے حالانکہ وہ علم ہے substantial ہے مادی ہے موجود ہے اور وہ پھیل رہی ہے یہ بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہی کے بیان کردہ حقائق کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کوئی نبی ہے وہ یہ بتاتا ہے اپنے پاس سے نہیں بتاتا یہ اس کا اس کی نیرو تھیلوجی نہیں ہے یہ اس کی اس کا ساکک پرابلم نہیں ہے وہ دنیا بڑے بڑے مسائل کے اوپر وہی کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ the world we don't know there may be few people who know about it یا ان کا جو بھی حصہ ہے کچھ حصہ ہے کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا جاتا ہے یہ ان کی knowledge انہیں حاصل ہوتی رہتی ہے اور جہاں تک مثلا قرآن کا تعلق ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھوئی چیز ایسی نہیں بیان کی گئی کائنات کے بارے میں کائنات کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں بیان کی گئی جو آج کی science سے contradictory ہو یہاں ایک بات کی ہم البتہ ضرور وضاعت اور کر دیں گے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم contradictory کہتے ہیں چاہیے کہ کسی دور کا کوئی فلسفی کوئی عالم کوئی نبی جو بھی ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جو مخاطب کا ذہن اور معلومات ہوتی ہیں اس کے سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے اس لحاظ سے کئی statement سے ایسے آپ کو مل جائیں گے الہامی کتابوں میں کہ جو اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کے شعور کے مطابق تھے لیکن آج اس کے بارے میں شعور جو ہے وہ تبدیل ہو گیا